بھائی جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ اختلاف کے بعد آپس میں کوئی ایسی بات آپس میں نہ چھیڑے جو اختلاف ہی ہوتا کہ ایک دوسرے کا احترام رہے تو اگر جیسے ہمارے کوئی بھائی ملاد انہوں نے بھی مناتے ہیں تو اگر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم کب سے سمجھا رہے ہیں ان چیزوں کو لیکن وہ اختلاف بڑھتے چلے جاتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی دشمنی ٹائپ آ جاتی ہے تو اس میں ہم عام انسان کیا کرے مطلب بات صحیح ہے کہ بھائی آب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنواج مہین کہ ٹائم پہ یہ چیز نہیں تھی بعد میں آئی ہے پر بھول سے لوگ اب ان کے علماء ہی اس طرح کی باتیں انہیں بتاتے ہیں بڑے بڑے اونچے عوضوں پر بیٹھے ہوئے لوگ تو وہ بیچارہ جو نیچے کا طبقہ ہے وہ اپنے آدمی کی بات مانے گا ظاہر سی بات ابھی ان کا سرکہ کہہ سکتے ہیں یا ایک ان کا ایک مسلک کہہ لو مطلب مجھے تو اتنے ساری ڈیٹیل والی بات نہیں ہے تو کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے کا احترام کریں یا انہیں کچھ کہیں کہ بھائی دیکھو ایسے کر لو دیکھو صاحب اکرام کے ٹائم میں یہ چیز نہیں تھی آپ کیوں کر رہے ہیں تو بڑے اس میں معاملے ہیں تو تھوڑا سا آپ بتا دیں گے تو میں میوٹ کر رہا ہوں اگر کوئی چیز آپ کو بتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو کیا آپ کو بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے بتانا تو چاہیے اب یہ بتاؤ کہ اگر بتائیں گے تو سامنے والے کو برا لگے اب بتانا چاہیے اگر غلط ہے تو بتانا تو چاہیے ٹھیک قرآن کی تعلیم کیا ہے کہ نامرونہ بی معروف وہ تن خونہ لینے پر تم اچھی باتوں پر حکم دیتے ہو تو برائی سے رہو بعض لوگ جو اچھی بات تو بتاتے ہیں لیکن برائی سے رہونا ان کو برائی سے لگتا ہے کہ کہیں کسی کو برا پر لگا تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر غلط ہے تو اس کے اندر ہمیں بتانا چاہیے ہاں ہمیں عدب سے بتانا چاہیے پیار سے بتانا چاہیے اور اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا فیرون کے پاس تو کہا گیا فرون سے نرم بات کر ہو سکتا ہے وہ نصیت حاصل کرے گا اور اللہ سے درنے لگے گا مطلب نرم بات کرو پیار سے بات کرو یہ تھا بتانا تو ہے لیکن اگر مارک لوگ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے علما یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے علما میں یہ سمجھنا ہے کہ سارے علما صحیح ہوں گے آپ کو کہہ لگتا ہے سارے علماوں میں صرف صحیح آئیں گے نہیں نہیں جس طرح بڑو سے سنایا وہ تو جس طرح بڑو سے سنایا کہ یہ چیز باد میں آئی ہے امت میں باد میں آئی ہے تو یہاں بھی کیا ہے اعلما میں نا علما بھی تو انسان ہے علماء میں صحیح علماء بھی ہوں گے اور مستیکن اور غلط علماء بھی ہوں گے یہ تو انتہان اگزام ہے تو اس کے اندر کیا کرنا ہے اس کے اندر جو صحیح ہے وہ بتانا ہے غلط ہے وہ اس کو غلط بتانا ہے اور تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اچھا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے کیونکہ یہ خیر خائی اب اس میں دو ایکسٹریمز پر لوگ ہوتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں نا گالیاں دیتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں کافر بولتے ہیں بولتے ہیں کہ یہ کافر ہیں یہ لوگ غلط کیا نا یہ کافر ہو گئے بھائیچارگی ختم کر دیتے ہیں اور خیر خائی کی جگہ دشمن ہی رکھتے ہیں ان کی بات کرنے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے حکارت بارا یہ غلط ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں نہیں 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 ہم سب صحیح تم بھی صحیح ہم بھی صحیح تم یہ کرو ہم تمہیں غلط نہیں بلیں گے تم ہمیں غلط مت بلو تنہونا نل گن کر نہیں ہے سب تامرونہ بل معروف ہے اچھائی بتائیں گے لیکن بری چیز نہیں رکھیں تو درمیان کا راستہ صحیح راستہ ہے جس کے اندر بتانا بھی ہے لیکن بھائیچارگی بھی ختم نہیں کرتی ہے اور ایک دوسری کے لئے رسپیکٹ بھی رکھتا ہے اور صحیح بات بھی بتانی ہے عدب سے بتانی ہے رسپیکٹ سے بتانی ہے لیکن بتانی ہے جو آپ نے بات کہی ہے وہ میں دل سے مانتا ہوں ساری باتیں جو آپ نے کہی ہیں وہ مانتا بھی ہوں اور پوری کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ ملعب کسی اپنے بھائی سے جو بریلوی بھائی ہمارے ان سے کبھی ایسی کوئی بات نہ کرنا اور ہر چیز ملعب جو آپ نے بتایا میں اس پر بلکل صحیح ویسے ہی مانتا ہوں بس میرا تھوڑا سا کہنا یہ ہے جیسا بہت ان میں بھی مقربین ہیں جن کی ہم تھوڑی سی سیرت بھی دیکھتے ہیں ان کے بارے میں سنتے بھی رہتے ہیں کافی اچھے لوگ ہیں لیکن وہ بھی اس کام کو کرتے ہیں تو پھر ان کا جو نیچے والا طبقہ ہے پھر وہ ملادون نمی مناتا ہی ہے اچھا ایک ہزار ہوں دس ہزاروں بیس ہزاروں سمجھ میں آتا ہے کروڑوں میں تعداد پہنچ چکی اس چیز کی تو یہ مسئلہ حل نہ ہو کر گھچ پچ ہو چکا ہے تو وہاں تھوڑا سا کہے جب علمہ ہی ایسی بات ہی کر رہے ہیں تو بتاو کچھ بھی کہہ لیں ہمیں تو پیار ہوں پہ سے بتانا چاہیے نہیں ہمیں تو پیار ہوں پہ سے بتانا چاہیے بتانا چاہیے بتانا چاہیے بات ہاں تعداد میں بھی ہوئے تو بھی بلتی گلتی ہے اور بتانے میں ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں ہدایت دینے میں لکھا رہے ہیں کلکولیٹر سے جو لوگ کام کرتے ہیں کروڑوں کے نمبر دیکھیں اب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہم کے دلوں پہ بات دالنے پہ قادر ہے ہو سکتا ہے ایک سیدھی سیمپل بات کسی کو سمجھ میں آ جائے بھلے کروڑوں میں تعداد ہے لیکن ان کو ایک بات سمجھ میں آ جائے کیونکہ ہم خیرخواہی سے بتا رہے ہیں ہم کوئی دشمنی میں نہیں بتا رہے ہیں خیرخواہی کے ساتھ بتا رہے ہیں تو کیوں نہ بتا رہے ہیں کیوں نہ بتا رہے ہیں تو بتانے کا کام تو ہمیں کرنا ہے یہی تو دین ہے دین و نصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے نصیحت کا نام تو اگر پتا ہے تو بتانا چاہیے ہاں اگر کوئی چیز ہے جو شک و شبہ والی بات ہے تم خودی ڈالٹ میں ہو تو پہلے جا کے تم سٹڈی کرو لیکن جب کنفرم بتا ہے تو بتاؤ کیوں کیوں نہیں بتاؤ اچھا ہم اس کو اسکیپ نہیں کر سکتے اس مسئلے کو ہم اسکیپ نہیں کر سکتے تنہون آنیز انکر کا کیا کریں گے وہ آیت کا کیا کریں گے خیر خائی والی بات جو کہیں نہیں اس کو کیا کریں گے اپنے ضمیر کا کیا کریں گے مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے میرا بھائی ہے اور اس سے مسئلے ہوئی ہے اپنی پوری طاقت اور انرجی لگایا ہوا ہے ایک ایسے کام میں جو فہوا رد نبی صلاح نے کہا وہ چیز ریجیکٹ ہوگی قیامت کے دن ریجیکٹڈ مطلب پوری محنت گئی ویسٹ اور مجھے معلوم ہے یہ لیکن میں نہیں بتاؤں گا مجھے معلوم ہے لیکن میں نہیں بتاؤں گا تو پھر کیا کریں گے اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن کہ ہم نے کیوں چھپائیں چھپانے کی بارے میں آیتیں جو ہیں اس کا کیا کریں گے جو آیتوں میں دیا ہوا ہے کہ جو لوگ چھپاتے ہیں اب کیا کریں گے اللہ کو کیا جواب دیں گے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منصور الہ عن علم جو کسی کو اگر کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا فَقَطَمَهُ اور وہ اس چیز کو چھپا لے تو قیامت کے دن اس پر آنگ کی لگام لگا دی جائے آنگ کی لگام لگا دی جائے اللہ کو پر کیا کریں گے ہم لوگوں تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ سنسیرٹی سے پتائیں اور یہ کیوں سوچتے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آئے گا یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ان کو بڑا ہی لگے گا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سمجھنے والد ہیں الحمدلہ اس کو کیا پتائیں کوئی سمپل سی بات کسی کو سمجھ میں آجائے مایوس کی ہوتے ہیں کتنی چیزیں تھیں جو پاسٹ میں ہوتی تھی ایسی کتنی بدات ہیں جنہوں نے دم توڑ دیا آج الحمدلہ لوگ اس چیز میں قرآن حسنق کے قریب آئے ہیں آنگے اور قدم لیں گے انشاءاللہ پوزیٹیف تھوٹر کے ہیں انشاءاللہ کیا مطلب سمجھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بہت بھاری بات ہے جیسے مطلب بڑا طبقہ ہے تو یہ چیز اگر ہم بڑو پہ چھوڑ دیں اور ہم اسکپ کرلیں اس چیز سے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا بڑو کی نہیں بڑے بڑے لیلے پہ کوشش کریں چھوٹے چھوٹے لیل پہ کوشش کریں کیونکہ آج کل اسی بڑے سے زیادہ انٹرسٹن ہو جاتی ابھی بڑے کی بات سمجھ میں نہیں آرہی چھوٹے کی بات سمجھ میں آجائے اور کوئی کوشش کریں اور انٹرنیٹ کا زمانہ اسی وجہ سے بڑے اور چھوٹے ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور نئی بات کسی چھوٹے کی فالوئنگ ہوتی ہے کوئی بات سمجھتے ہیں لوگ کو ایسی بات نہیں سوچتا جی پوسٹیف پہ ہاں ٹھیک ہے نا سبب جی آپ بہت پیارے ہو زیادہ بھائی اسلام علیکم جی جی